بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹ کیسے آپ امید خیریت سے ہوں گے سٹوڈنٹس ہم نے جو پچھلا ٹاپک پڑھا تھا پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ آپ کا یہ لیکچر کلاس ٹینتھ کا ہے اور چیپٹر نمبر آٹھ ہے پچھلے ٹاپک میں ہم نے پڑھا تھا اینرجی کے مختلف وسائل ٹھیک ہے تو اس میں ہم نے پڑھا تھا انرجی کا جو پہلا سورس تھا وہ تھا پن بجلی یعنی ہیڈرولیکٹک پاور وہ ہم نے پچھلے لیکچر میں پڑھا تھا اس کے بعد آج ہم پڑھیں گے پہلے نیچرل گیس قدرتی گیس قدرتی گیس کی بارے میں پڑھیں گے اکارڈنگ ٹو ان ایسٹی میٹ دہ ڈیلی ایوریج پروڈکشن آف نیچرل گیس ایز مور دین فور تھاؤزنڈ کیوبک فیڈ تو سٹوڈنٹ ایک اندازے کے مطابق پاکستان میں قدرتی گیس کی جو روزانہ کی پیداوار ہے وہ چار ہزار چار ہزار ملین مقاب میٹر ٹھیک ہے سٹوڈنٹ تو قدرتی گیس توانائی کا بہت بڑا ذریعہ ہے اور توانائی کا یہ بہت ہی اہم ذریعہ ہے ٹھیک ہے اس قدرتی گیس کا جو استعمال ہے وہ گھر اور سنتیں مگرہ ان میں استعمال ہوتی ہے قدرتی گیس کونزی سنتوں میں استعمال ہوتی ہے ویسے تقریباً بہت ساری چیزوں میں استعمال ہوتی ہے لیکن جو سنتیں ہیں ان میں پلاسٹک پلاسٹک کی سنت اور اس کے بعد خاد کی سنت اس میں قدرتی گیس استعمال ہوتی ہے ٹھیک ہے تو اس کے بعد پاکستان کا جو سب سے اہم علاقہ ہے یعنی صوبہ بلوچستان کی مقام پر جو سوئی گیس علاقہ ہے اس میں قدرتی گیس کا بہت بڑا زخیرہ موجود ہے یہ زخیرہ 1952 یعنی 1952 میں دریافت ہوا ٹھیک ہے سوڈنٹ تو اس کی قدرتی گیس کی جو مقدار پاکستان میں استعمال ہو رہی ہے یعنی توانائی کا جو ذریعہ قدرتی گیس کا ہے پاکستان کے اندر استعمال ہو رہا ہے وہ ہے 14.3 پرسنٹ کے حساب سے جو ہے نا وہ پاکستان میں قدرتی گیس استعمال ہو رہی ہے اس کے بعد قدرتی گیس کے جو اور زخائر ہیں وہ صوبہ سندھ یعنی سندھ اور پوٹوہار کے علاقے میں اس کے وسائل موجود ہیں ٹھیک ہے تو سوڈنٹ قدرتی گیس کے حوالے سے اور ہم اس کے بارے میں یہ پڑھیں گے کہ بھئی قدرتی گیس تولائی کا سب سے اہم اور بڑا ذریعہ ہے جیسا کہ ہم نے بجلی کے بارے میں پڑھا تھا آج ہم قدرتی گیس کے بارے میں پڑھ رہے ہیں جیسا کہ آپ جانتے ہیں قدرتی گیس گھر میں بہت زیادہ استعمال ہوتی ہے اس کے بعد مختلف سندھوں میں استعمال ہوتی ہے اور بہت ساری چیزوں میں استعمال ہوتی ہے جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ اس کا جو زخیرہ ہے وہ سوئی کے مقام پر موجود ہے یہ نائنٹین فیفٹی ٹو میں دریافت ہوا ہے قدرتی گیس جو کہ پاکستان میں محفوظ جس کے زخائر محفوظ ہیں جو وہ ہیں انتیس پوائنٹ سکس سیون ون اس حساب سے اس کے جو زخائر ہیں وہ پاکستان میں ابھی تک محفوظ ہیں اور کون سے علاقے ہیں جس میں یہ قدرتی گیس کے زخائر پائے جاتے ہیں وہ ہے سندھ اور اس کے بعد بلوچستان اور پنجاب کے علاقے بھی ہیں اس میں بھی اس کے زخائر پائے جاتے ہیں ٹھیک ہے سٹوڈنٹ تو اس کے بعد ہم پڑھیں گے کہ پیٹرولیم مادنی تیل جیسا کہ پچھلے ٹاپک میں ذکر ہوا تھا کہ مادنی تیل تھرمل بجلی پیدا کرنے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے اس کے بعد اس کی جو پیدوار ہے وہ ہے اسی ہزار اس کی پیدوار کیا ہے اسی ہزار بیرل جو پاکستان کے اندر ایوریج کی بنیاد پر ڈیلی ایوریج کی بنیاد پر اس کی جو پروڈکشن ہے وہ ہے اسی ہزار بیرل ٹھیک ہے سٹوڈنٹ یہ بھی توانائی کا بہت ہی اہم ذریعہ ہے مادنی تیل یعنی پیٹرولیم بھی توانائی کا بہت اہم ذریعہ ہے ٹھیک ہے یہ اہم ہونے کے ساتھ ساتھ پاکستان کی جو توانائی کی مقدار کو پورا کر رہا ہے اس کا پینتیس فیصد حصہ پاکستان میں استعمال ہو رہا ہے ٹھیک ہے سٹوڈنٹ اس کے ذخائر زیری سندھ میں بھی اس کے ذخائر پائے جاتے ہیں اس کے بعد یہ کہاں استعمال ہوتا ہے جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ یہ تھرمل بجلی پیدا کرنے کے لئے بھی استعمال ہوتا ہے اور اس کے بعد گاڑیوں وغیرہ میں بھی استعمال ہوتا ہے ٹھیک ہے سٹوڈنٹ اور اس کے بعد جو ہمارا اس کی جو مقدار ہے وہ میں نے آپ کو بتا دی ہے کہ یہ پاکستان میں روزانہ ایوریج کی بنیاد پر اسی ہزار اسی ہزار بیرل جو ہے نا اس کی پیداوار ہے اس کے بعد یہ توانائی کی جو کم ہی پوری کر رہا ہے وہ پینتیس فیصد پینتیس فیصد کے لحاظ سے یہ جو ہے نا پاکستان کے اندر جو ہے نا یہ توانائی کی کمیں پوری کر رہا ہے اس کے بعد ہے کوئلہ ٹھیک ہے کوئل جیسا کہ آپ جانتے ہیں کوئلہ بھی توانائی کا ایک اہم ذریعہ ہے اور یہ سستہ ذریعہ ہے یہ سستہ اندھن ہے ٹھیک ہے پروڈکشن کے حوالے سے اگر اس کی بات کی جائے تو سالانہ اس کی جو پروڈکشن ہے وہ ہے پانچ میلین ٹن وہ کیا ہے پانچ میلین ٹن ٹھیک ہے یہ ایوریج کی بنیاد پر یعنی سالانہ اس کی جو پیدوار ہے وہ ہے پانچ میلین ٹن جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ کوئلہ سستہ توانائی کا ذریعہ ہے ٹھیک ہے یہ سستہ اندھن بھی اس کو کہہ سکتے ہیں بلکہ جو مادنیاتی تیل ہے اور قدرتی گیس ہے وہ تھوڑے مہنگے ذریعے ہیں ٹھیک ہے لیکن کوئلہ جو ہے کوئلہ سستہ ذریعہ ہے ٹھیک ہے کس سے قدرتی گیس اور مادنی تیل سے سستہ ذریعہ ہے ٹھیک ہے سوڈنٹس تو اس کے بعد ہم اس کی پروڈکشن کے حوالے سے جو ہم پڑھ رہے ہیں وہ پروڈکشن یہ ہے کہ اس کا ہم نے پڑھا ہے کہ فائیو ملین ٹنز اس کی پروڈکشن ہے اور پاکستان کے اندر جو علاقے جس علاقے میں یہ کوئلہ موجود ہے ان میں جنوبی سندھ ہے اور بھٹوہار کے علاقے ہیں ٹھیک ہے تو سوڈنٹ یہ استعمال کہاں ہوتا ہے آپ اس کو اندھن کے طور پر بھی استعمال کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ تھا آج کا ہمارا لیکچر اب اس کو میں تھوڑا تھوڑا ڈیٹیل میں مزید بتاؤں گا کوئلے کے بارے میں تو میں نے آپ کو بتا دیا ہے اس کے بعد ہے پیٹرولیم پیٹرولیم یعنی مادنی تیل یہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ مادنی تیل تھرمل بجلی پیدا کرنے ایک لئے استعمال ہوتا ہے اور اس کی جو ڈیلی پروڈکشن ہے وہ ہے اسی ہزار بیرل اس کی تیوانائی پاکستان میں یہ تیوانائی کا ذریعہ پینتیس فیصد پیداوار کی کمی کو پورا کر رہا ہے ٹھیک ہے سٹوڑنٹ اس کے جو ذرائع ہیں یعنی یہ جو ذریعہ ہے اس کو آپ استعمال کرتے ہیں آپ گاڑیوں میں بھی استعمال کرتے ہیں اور اس کے بعد تھرمل بجلی گھر میں بھی استعمال کرتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد جو اور ہے وہ ہے قدرتی گیس یہ ہم نے سب سے پہلے پڑھا تھا قدرتی گیس یعنی نیچرل گیس اس کی پاکستان کے اندر جو عوصت روزانہ کی پیداوار ہے وہ ہے چار ہزار میلین مقاب میٹر اس کی پیداوار ہے پاکستان کے اندر چالیس اشارہ تین فیصد یعنی فورٹی پوائنٹ تھری پرسنٹ ملکی ضروریات کو پورا کر رہا ہے ٹھیک ہے سٹوڑنٹ یہ توانائی کا بہت ہی اہم ذریعہ ہے اور یہ مختلف سنتوں گھرے لو استعمال میں بھی لائے جاتا ہے اس کے جو زخائر ہیں وہ بلوچستان کا ایک مقام ہے سوئی جہاں پر اس کا وسیعہ زخیرہ موجود ہے اور یہ وسیعہ زخیرہ نائنٹین فیفٹی ٹو میں اس کو دریافت کیا گیا ہے اس کے بعد ہم نے پہلے پن بجلی پڑی تھی وہ تو آپ پہلے پڑ چکے ہیں وہ بھی انرجی کے ذرائع میں سے تھا آج آپ نے نیچرل گیس پیٹرولیم اور کوئلے کے بارے میں پڑھا ہے ٹھیک ہے تو انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر کے لیے ایندہ اگلا جو ٹاپک ہمارا ہوگا ہم اس کو پڑھیں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ